الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسالین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم کائنیمائٹکس کے چپٹر کو ڈسکس کریں گے فیزکس کلاس نائت کا ویورز یہ چپٹر ہے کائنیمائٹکس میں ہم کیا چیز ڈسکس کریں گے The study of motion of an object without discussing the cause of motion یعنی کہ اس میں ہم کسی بھی اوبجیکٹ کی حرکت کو موشن کو ڈسکس کریں گے لیکن وہ motion کس وجہ سے ہو رہی ہے کونسی ایسی فورس ہے کہ وہ object پہ apply ہو رہی ہے جس کی وجہ سے object move کر رہا ہے اس چیز کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے ٹھیک ہے ویورز صرف object کی حرکت کو ڈسکس کریں گے کہ وہ حرکت سرکولر ہے رینڈم ہے لینئر ہے روٹیٹری ہے یا وائبریٹری motion ہے کونسی motion ہے اس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ types of motion یعنی کہ motion کو تین categories میں divide کیا گیا ہے translatory motion rotatory motion اور vibratory motion ویورز ہم motion کو ڈسکس کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ rest اور motion میں فرق کیا ہے ٹھیک ہے ویورز ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ اصل میں اس کی definition کو جو ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اپنی جگہ change نہ کر رہی ہو surroundings کے لحاظ سے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ چیز rest میں ہے ٹھیک ہے ویورز surrounding کا ہونا surrounding بہت important اس میں چیز ہے اور کوئی بھی چیز اپنے surroundings کے اعتبار سے جگہ change کر رہی ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں وہ چیز motion میں ٹھیک ہے ویورز مثال کے طور پر ایک کمرے میں table پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے surroundings کے لحاظ سے مثال کے طور پر ہم کھڑے ہیں ہمارے لحاظ سے وہ table اپنی جگہ change نہیں کر رہا ہم کہیں گے وہ rest میں ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے کوئی بال آپ throw کرتی ہیں ٹھیک ہے نا اب آپ کے لحاظ سے بال مسلسل اپنی جگہ تبدیل کر کے آگے جا رہا ہے تو بال جو ہے وہ motion میں ہوگا ٹھیک ہوگی ویورز اب surrounding کیوں important ہے اس کی آپ example آپ دیکھیں مثال کے طور پر آپ road پہ کھڑے ہیں ٹھیک ہوگی ویورز آپ road پہ کھڑے ہیں آپ کے سم نے ایک bus جاتی ہے ٹھیک ہے بس کے اندر جو مسافر ہیں ٹھیک ہے آپ یہ کہیں گے کہ bus بھی motion میں ہے مسافر بھی motion میں ہے کیونکہ مسافر بھی آگے جا رہے ہیں move کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کے لحاظ سے وہ bus ساری کی ساری motion میں ہے حرکت میں ہے اس کے اندر بیٹھے passengers بھی حرکت میں ہیں لیکن اب for example bus کے اندر جو passengers بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے وہ جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے passenger ایک passenger دوسرے passenger کو جب دیکھے گا وہ کہے گا کہ وہ rest میں ہے بس move کر رہی ہے لیکن passengers ایک دوسرے کے لیاز سے وہ آپس میں کہیں گے کہ یار ہم ایک دوسرے کے لیاز سے rest میں اس ویہے سے surrounding کا ہونہ بہت important viewers اب آگے آتے ہیں types of motion کی اوپر translatory motion کو viewers تین categories میں تقسیم کیا گیا linear circular and random ٹھیک ہوگئے viewers آگے rotatory motion اور vibratory motion سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں rotatory motion کو ٹھیک ہے rotatory motion viewers basically ایک circle میں motion ہوتا ہے لیکن circle ایسا circle جو axis کے ساتھ join ہو ٹھیک ہوگئے viewers axis کے ساتھ join ہونا اس کا object کا ضروری ہے مثال کے طور پہ آپ جے دیکھ سکتے ہیں ایک گاڑی کا جو پئیہ ہوتا ہے جو ویل ہوتا ہے اس کی جو movement ہے وہ rotatory motion ہوگی کیونکہ اس کے ساتھ axis موجود ہے ٹھیک ہے وہ جو line ہے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں اور درمیان جو پارٹ ہے اس کو axle کہا جاتا ہے اب وہ axis کے around tire جو ہے move کر رہا ہے لہذا tire movement ہوگی rotatory motion ہوگی اسی طرح سے اس کی بہت سی مثالیں ہیں گاڑی کا ہینڈل ہے steering wheel وہ بھی ایک axis کے around move کر رہا ہوتا ہے اس کی motion کو بھی ہم کہیں جس کو لاتو کہاتے ہیں اس وہ بھی ایک point around move کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ point اس پورے سے join ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی ہم کہیں گے rotatory motion آگے آتے ہیں ویورز vibratory motion vibratory motion basically to and fro motion کو vibratory motion کہا جاتا ہے جیسے basically ایک wall clock جو ہوتی ہے اس کا جو pendolum ہوتا ہے وہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے to and fro movement میں اس کا جو pendolum ہے وہ حرکت کرتا ہے تو اس کو ہم کہیں گے یہ جو pendolum کی جو حرکت ہے vibratory motion ہے ٹھیک ہوگی ویورز اسی طرح سے بچے کا جو جھولہ ہوتا ہے ٹھیک وہ کبھی ادھر آتا ہے کبھی ادھر آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی motion کو بھی ہم کہیں گے کہ یہ vibratory motion ہے کیونکہ to and fro کبھی ادھر اور کبھی ادھر جا رہا ہے وہ ٹھیک ہوگی اسی طرح سے جو موبائل فون ہے اس کو جا ہم ہم vibration پر لگاتے ہے اس کی movement بھی vibratory motion ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی ایسے ایسے ہو رہا ہوتا ہے اس کی motion بھی to and fro ہوتی ہے اب آگے جو first جو میں چھوڑ دیا translatory motion اس میں اس کو تین category میں تقسیم کیا گیا ہے linear circular اور random ٹھیک ہے اب اگر کوئی آپ سے صرف پوشتے translatory motion کیا ہوتا ہے اب translatory motion کی آپ نے صرف اس کو definition بتانی ہے تو translatory motion کی definition بتاتے ہوئے آپ نے linear circular اور random تینوں کی definition کو mix کر کے اس کو بتا دینا ہے ٹھیک ہو کیا فیورز اب translatory motion آپ move کر رہے ان تمام حرکتوں کو ان تمام motions کو ہم translatory motions کہتے ہیں اب ہم فردر آ جاتے ہیں linear اس کی جو category linear motion کی اوپر اب linear motion میں specific ایسی object کو discuss کیا جاتا ہے جو بلکل straight line موو کر رہی ہوں جیسے کہ ایک car ہے وہ straight line میں جا رہی ایرو plane ہے اگر وہ straight line میں move کر رہا ہے تو اس کی حرکت کو بھی ہم کہیں گے linear motion ہے اگر ہم مثال کے طور پر اوپر سے کچھ لینیر موشن کہتے سرکولر آپ کو نام سے ظاہر ہے سرکولر بسکل سے لفظ نکلا ہے سرکل سے ایسے جو موومنٹ ہوگی سرکل میں اس کو کہتے سرکولر موشن اب اس میں ایکسز کا ہونا ضروری نہیں ایکسز کہتے ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں جی لائن جس آپ عام الفاظ میں کہہ لیں وہ ایکسز ہوتا ہے اب یہ گناہ بھی ہو نا اگر مثال کے طور پر بچوں کی جو ٹرین ہوتی ہے اس کی جو آپ موومنٹ کو اس قسم کی کریں کہ اس کو سرکل میں آرینج کر دیں اب جب آپ چلائیں گے تو اس کی موشن سرکولر موشن وہ اگر سرکل میں موو کر رہی ہے تو اس کو کہتے ہیں سرکولر موشن آپ جو میں نے بھی آپ کو مثال دی تھی لیٹو کی جس کو لیٹو کہا جاتے اب یہ ہاں پہ آپ اپنے سمجھنے کے لیے یاد رکھیں لیٹو کی جو روٹیشن ہے موومنٹ ہے روٹیٹری موشن لیکن اس کے جو پارٹیکل کی اگر ہم بات کریں گے پارٹیکل کا کنیکشن نہیں ہوتا ایکسز سے وہ پارٹیکل جو ہوتی ہے نا وہ سرکولر اس کی موشن ہوتی ہے آگے آجاتے ہم رینڈم موشن کی رینڈم موشن کی دیس آرڈر موومنٹ جو اس کو کہتے رینڈم موشن ٹھیک ہے مثال کے طور پہ جو کوئی ترتیب نہیں کبھی ادھر کبھی ادھر اس کو کہتے ہیں رینڈم موشن اس کی اگزیمپل میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ موشن آف انسیک کیرے مکڑوں مکڑوں کی موشن کو وہ کبھی ادھر جا رہے ہوتے ہیں کبھی ادھر تو اگر تو وہ ترتیب میں ایک لائن میں جا رہے ہیں تو پھر تو لینئر موشن ہو لیکن اگر وہ disorder ان کی موومنٹ ہے تو پھر کیا ہو جائے گی ان کی موومنٹ رینم موشن ہو جائے اسی طرح سے particles of dust دست کے جو پارٹیکل ہیں وہ بھی ان کی جو موشن ہوتی ہے نے تمام اس کی ٹائپ ڈسکس کر دی ترانسلی موشن کی تین ٹائپ ڈسکس کر دی لینئے سرکولر اور رینم موشن اب آپ نے سرکولر موشن میں اور روٹیٹری موشن میں اس کو مکس اپ نہیں کرنا سرکولر موشن ایلس 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 روٹیٹری موشن ایلس اس کو آپ مکس اپ نہیں کرنا سرکولر موشن ایک سرکولر پاتھ میں کوئی ابجیک موو کر رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں سرکولر موشن روٹیٹری موشن جو ہوتا ہے اس میں ایکسز کا ہونہ ضروری ہے ٹھیک ہے ایکسز کے ذریعے سے اگر کوئی ابجیک موو کر رہا ہے تو اس کو کہیں گے روٹیٹری موشن امیدہ آج کا یہ ٹاپک آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ٹائپس آف موشن آپ کے سامنے ڈسکس کیے ہیں تو نیکس ٹائم انشاءاللہ اسی چپٹر کا فردر اگلا ٹاپک ڈسکس کیا جائے گا یا کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گا ٹائم 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 ٹائم